بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ممتاز جوید گلفام یوٹیوب چینل کے جانب سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں آج کی ویڈیو کافی انٹریسٹڈ اور بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی آپ کے لئے آپ جب موبائل کا ٹائم سیٹ کرتے ہیں ڈیٹ سیٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی نظر ٹائم زون پہ تو پڑھ رہی ہوگی جہاں پہ لکھا ہوتا ہے جی ایم ٹی پلس فائیو پاکستان سٹینڈر ٹائم کیا آپ نے سوچا ہے یہ جی ایم ٹی پلس فائیو آر سے یہ کیا ہے اور یہ جی ایم ٹی کا کیا مطلب ہے یہ پاکستان سٹینڈر ٹائم جی ایم ٹی پلس فائیو ہے یہ پلس فائیو کی جگہ پلس سکس کیوں نہیں سیون کیوں نہیں فور کیوں نہیں ثری کیوں نہیں مائنس میں کیوں نہیں آیا یہ جی ایم ٹی کا مطلب کیا ہے اور یہ پلس فائیو کیوں ہے اور اس کی مکمل تفصیل اور یہ کب سے اس کو جی ایم ٹی کہا جاتا ہے یہ سب پوری تفصیل آپ اس ویڈیو میں جانیں گے یار اتنی کمال کی انفرمیشن آپ کے لیے کلٹ کرتا ہوں ایک لائک اور سبکرائب تو بنتا ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلٹ کر کے آل پر کلٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تو دوستوں پڑھتے ہیں ویڈیو کی جانے جی ایم ٹی کا مطلب ہے گرین ویچ مین ٹائم گرین ویچ مین ٹائم اس کو آپ گرین ویچ مین ٹائم یا گرین ویچ مین ٹائم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ گرامر اور گوگل ٹرانسلیٹر نے اسے دونوں طرح سے صحیح کرکٹ قرار دے دیا ہے یہ گرین ویچ انگلینڈ میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ انہوں نے ایک پرائم میریڈین کے نام سے ایک لائن کھینچی تھی جس کے دنیا آدھی ایک طرف ہے اور آدھی دوسری طرف ہے یہ لائن شمالی کتب سے شروع ہوتی ہے انگلینڈ کے گرین مین رائل اپزروٹی کے پار سے گزرتی ہے اور جنوب کتب پر ختم ہوتی ہے یہ لائن بسکلی ہے نہیں لیکن اس کو اتنے ایریے میں تصور کیا جاتا ہے اور اس ایریے میں پرائم میریڈین جس کو خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایریہ یہ لائن پرائم میریڈین ہے اس پرائم میریڈین کے بلکل اوپر جب سورج آتا ہے تو وہاں انگلینڈ میں اس جگہ پر دوپیر کے بارہ بجے کا وقت ہوتا ہے ان لائنوں کو لینگیٹوٹ اور لائچیٹیوڈ کہتے ہیں پرائم میریڈین کے ایسٹ اور ویسٹ میں یہ زیرو ڈگری سے سٹارٹ ہوتی ہیں پرائم میریڈین سے ایک ڈگری یعنی کہ پرائم میریڈین جو زیرو پوائنٹ ہے اس سے ایسٹ میں کر جائیں یا ویسٹ میں جائیں تو ایک ڈگری جو ہے ایک ڈگری میں ایک سو گیارہ کلومیٹر کا سفر آتا ہے اب یہاں پہ آپ کا جو سوال ہے کہ یہ جی ایم ٹی پلس فائیو آرز کیوں ہے وہاں یہاں پہ آکے آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ پلس کیوں ہے گرین ویچ میں پرائم میریڈین پر زیرو ڈگری طول بلد قیم کر کے دنیا کو چوبیس زون میں چوبیس ٹائم زون میں تقسیم کیا گیا کیونکہ زمین کو اپنے مہور پر گھومنے میں چوبیس گھنٹے لگتے ہیں اس طرح ہر ٹائم زون طول بلد کے ہر پندرہ ڈگری پر قائم کیا گیا کل ایک دائرے میں تین سو ساٹھ ڈگری ہوتے ہیں مطلب کہ ہر پندرہ ڈگری پر ٹائم زون قائم کیا گیا ایک ڈگری میں ایک سو گیارہ کلومیٹر ہوتا ہے اور پندرہ ڈگری میں سولہ سو پینسٹھ کلومیٹر کا سفر ہوگا مطلب کہ آپ پرائم میریڈین کے پندرہ ڈگری مطلب سولہ سو پینسٹھ کلومیٹر ایسٹ میں ہیں یا ویسٹ میں ہیں تو آپ اس سے ایک گھنٹہ پلس یا ایک گھنٹہ مائنس میں ہیں اس وقت ہمارا پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم پلس فائیو ہے جی ایم ٹی پلس فائیو یعنی کہ پاکستان پرائم میریڈین سے جی ایم ٹی پلس فائیو وارز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ ڈگری جو ہے پانچ بار ہو کیونکہ ہر پندرہ ڈگری کے بعد ایک گھنٹے کا فرق پڑتا ہے تو ہی پلس فائیو جی ایم ٹی ہوگا اب کلیر ہو گیا ہوگا کہ آپ جی ایم ٹی پلس فائیو ٹائم زون میں کیوں دیکھتے ہیں کیوں ٹائم زون میں آپ کے پانچ کا فرق ہے پانچ گھنٹے آپ پرائم میریڈین سے پلس کیوں ہیں کیونکہ آپ مشرق میں ہیں آپ کے پاس پانچ گھنٹے پہلے پرائم میریڈین سے سورج ترو ہوتا ہے یکم نومبر اٹھارہ سو چوراسی میں گرینج میریڈین ایک انٹرنیشنل کانفرنس بلائی گئی تھی جس جس میں یہ ٹائم زون بنایا گیا تھا اس میں یہ سب کچھ ٹائم تہہ کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں گرینج جی جی ایم ٹی گرینج مین ٹائم جو ہے وہ سٹینڈرڈ ٹائم زون بن گیا اور ٹوٹل چوبیس ٹائم زون پوری دنیا کے بنائے گئے انیس سو اکتر میں جی ایم ٹی کا نام تبدیل کر کے یو ٹی سی رکھا گیا یعنی یونیورسل کوارڈینیٹیڈ ٹائم اب اسے جی ایم ٹی بھی کہتے ہیں یو ٹی سی بھی کہتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا یہ تھی آج اس کی ویڈیو امید کرتا ہم تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے گی اور میرے چینل پر تمام نئے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ